بسم اللہ الرحمن الرحیم گناہ کی حقیقت کو پہچانتے ہیں جانتے ہیں اس لئے ہم کبھی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے ہیں اللہ نے ہمیں عصمت عطا کی ہے عرص کی مولا وہ کیسے امام جس مقام پہ تشریف فرما تھے وہ نوجوان سامنے کھڑا ہوا ہے وہاں پہ ایک نالی میں پانی چل رہا ہے امام معصوم فرماتے ہیں یہ بتلا کہ اگر تجھے شدید پیاس لگی ہوئی ہو اور تیرے پاس پانی میسر نہ ہو کیا تُو پیاس بجانے کے لیے اس نالی کے پانی کو نوش فرما لے گا عرص کی مولا ہرگز نہیں میں کبھی بھی اس پانی کو پینے کے لیے تیار نہیں ہوں گا فرمایا یہ بتلا کیوں نہیں پیے گا شدت پیاس ہوگی پانی تجھے میسر نہیں ہے اس پانی کے علاوہ تو اس پانی کو تُو کیوں نہیں پیے گا عرص کی مولا چونکہ میں اس پانی کی حقیقت کو جانتا ہوں یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اس کا مرکز اور محور کیا ہے وہ گٹر ہیں وہ گندگی ہے وہ نجاست ہے اس پانی کو میں کبھی پینے کے لیے تیار نہیں ہوں گا چونکہ اس کی حقیقت کا مجھے علم اور ادراک ہے معصوم امام فرماتے ہیں جس طرح گندی نالی کا گندہ پانی تُو جانتے ہوئے کبھی بھی نہیں پی سکتا ہم بھی اسی طرح گناہ کی حقیقت کا ادراک رکھتے ہیں ہم کبھی گناہ کو سر انجام نہیں دے سکتے ہیں ہمارے سامنے گناہ کی حقیقت آیاں ہوتی ہے وحث ہوتی ہے جب بندہ مومن نوجوان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صحیح معنوں میں توبہ نسوہ کرتا ہے توبو الاللہ توبتن نسوہ فرمایا پھر اس پہ گناہوں کی حقیقت آیاں ہو جاتی ہے اس کی آنکھوں کے پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ کبھی گناہ کی خواست و رضالت کا ارتکاب نہیں کرتا